یسو مسیح کے عظیم بابر کا جلالی نام میں آپ تمام نیشنل ڈیوز دیکھنے والوں پر خدا ان کی اسلامتی ہو میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ یسو مسیح کے بارہ شگردوں کو جب شہید کیا گیا تو ابتدائی کلیسیہ کے مسیحوں نے انہیں کن مقامات پر دفن کیا مسیحت نے دنیا میں غالب قوت کے طور پر اُبھرنے کے لیے تین سو سال کی دشمنی برداشت کی مسیحوں پر ظلم الستم کے دنوں میں رسولوں کی باقیات کو اکثر حفاظت کے لیے مختلف مقامات پر منتقل کیا جاتا تھا تاہم قدیم روم میں مسیحت کو جب قانونی طور پر تسلیم کر لیا گیا تو رسولوں کی باقیات کو روم میں محفوظ کر دیا گیا آج روم کا شہر کم از کم ساتھ رسولوں کی آخری ارامگاہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے مقدس پترس انہیں روم میں باشا نیرو کے کہنے پر الٹی سلیپ دی گئی تھی جس سے وہ شہید ہوئے انہیں سینٹ پیٹرز بسلکہ کی مرکزی قربانگاہ کے نیچے دفن کیا گیا مقدس پالوس اگرچہ بارہ رسولوں میں سے یہ نہیں ہیں لیکن مقدس پالوس کو غیر قوموں کا رسول کہا جاتا ہے روم میں مقدس پالوس رسول کا سر کلم کر دیا گیا تھا جس دن مقدس پترس کو سلیپ دی گئی تھی اسی دن ان کا سر کلم کیا گیا تھا ان کے جسد خاکی کو سینٹ پال چرچ روم میں دفن کیا گیا مقدس یکوب انہیں یرشلیم میں تلوار کے وار سے قتل کیا گیا مقدس یکوب زبدی کا بیٹا اور یوہنہ کا بڑا بھائی تھا ان کے جس دن خاکی کو یرشلیم سے لا کر سپین میں دفن کیا گیا تھا اور آج اسی مقام پر ایک خوبصورت چرچ سینٹ جیمز کٹریرل کے نام سے تمیر کیا گیا ہے مقدس یوہنہ یہ یکوب کے چھوٹے بھائی اور زبدی کے بیٹے تھے مقدس یوہنہ واحد شگرد ہیں جن کی نیچرل ڈیتھ ہوئی انہیں ترکی افسس میں دفن کیا گیا مقدس اندریاز مقدس پترس رسول کے چھوٹے بھائی تھے انہیں ایکس کی شکل سلیپ پر مسلوب کیا گیا ان کے جس دن خاکی کو کتریڈل آف ایمل فی اٹلی میں دفن کیا گیا مقدس فلپس انہیں بھی سلیپ دی گئی ان کا جس دے خاکی روم کے ایک چرچ ڈاڈیسی میں دفن ہے مقدس تومہ مقدس تومہ نے خوشخبری کے پیغام کو انڈیا میں پھیلایا چنائی کے ایک پہاڑی مقام پر انہیں شہید کیا گیا اور جہاں پر انہیں دفن کیا گیا آج وہاں پر ایک بہت ہی خوبصورت چرچ سین تھومس بسلکہ کے نام سے بنا دیا گیا ہے برطلمائی انہیں آرمینیا میں شہید کیا گیا اور ان کے جس دے خاکی کو روم لاکر دفن کیا گیا اور وہاں پر ایک خوبصورت چرچ سینٹ بیتل مائے بنایا گیا مقدس متی انہیں یہودیہ میں سلیپ دی گئی ان کو اٹلی کے شہر سسلی میں دفن کیا گیا جہاں پر آج سینٹ میٹھیوز کے ٹھویڈلز کے نام سے ایک خوبصورت چرچ ہے مقدس یکوب یہ حلفی کے بیٹے تھے انہیں ایتھوپیا میں انجیل کی منادی کے دوران قتل کیا گیا اور ان کے جس دے خاکی روم حولی اپوسٹلی بسلکہ میں دفن ہے یہودہ تردائی انہیں تیروں سے چھلنی کیا گیا تھا ان کے جس دے خاکی بھی مقدس پترچ کے ساتھ سینٹ پیٹرز بسلکہ میں دفن ہے مطیعہ انہیں یہودیہ میں سلیپ دی گئی ان کے جس دے خاکی کو ٹرائر جرمنی میں دفن کیا گیا وہاں پر اب ایک خوبصورت چرچ سینٹ میٹھیوز ایبیں بنا دیا گیا ہے مقدس رسولوں نے خداون یسنسی کی گواہی کو پوری دنیا میں پھیلایا اور ہم دیکھتے ہیں کہ مسیحت سب سے بڑا اس دنیا کا اب مذہب ہے اور یہ سب کچھ ان کی شہادت کے وسیلہ سے ہوا انہوں نے کسی بھی قسم کا کوئی خوف نہیں لیا اور خداون یسنسی کی محبت کو پوری دنیا میں پھیلایا اور آج مسیحت اس دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہے خداوند اس ویڈیو کے وسیلہ سے آپ کو برکت دے آپ اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں ہمیں بتائیں کہ آج کو یہ ویڈیو کیسی لگی موسیقا موسیقا